بلٹن کا بقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے اہم خبر لاہور سیالکورٹ موٹر وے دھن کے باعث بند کر دی گئی ہے لاہور سیالکورٹ موٹر وے پر حد نگاہ پچاس میٹر سے کم ہے موٹر وے مسافروں کی حفاظت کے لیے بند کی گئی ہے ایڈیشنل آئی جی پی ایچ پی کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے شہری لاہور سیالکورٹ موٹر وے پر سفر سے گریز کریں یہ ایڈوائسری جاری کی گئی ہے اور سفر سے قبل ون ون ٹو فار پر کال کر کے صورتحال معلوم کی جا سکتی ہے مہنگائی کی ایک اور لہر بجلی اور گیس کے بعد آٹا مہنگا کرنے کی تیاری کر لی گئی ہے دور بیز مالکان کا آٹے کی تھیلے کی قیمت میں اضافے کا اندیا وزیراعظم کا گندم کی امدادی قیمت میں اضافے کا فیصلہ پرائز کنٹرول کمیٹیوں کو پہل کیا جائے جو عمران خان صاحب نے ٹائگر فورس بنایا جائے اس کو تھوڑا فال کیا جائے ان سے کام لیا جائے وہ لوگ کام کرنے کے لیے تیار ہیں ان کے ساتھ کوپریٹ کرتے ہیں نہ ایسی سہبان کرتے ہیں نہ ڈی سی سہبان کرتے ہیں ملک کی جو معاشی صورتحال پہلے تھی اگر اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں سخت فیصلے نہ لیے گئے تو یہ منگائی کم ضرور ہوگی لیکن عوام کا برال ہوگا یہ منگائی دن با دن بڑھتی جا رہی ہے کوئی روک تو کوئی نہیں ہے ہر چیز بڑھ رہی ہے چینی کی آٹا وغیرہ سب کچھ سب کچھ بڑھ رہا ہے جب گندم ہم غریبتے ہیں تو اس میں بریق گندم کا جو دانا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے وہ خدر دری طور پر ہے کہ سٹے میں ہی دانا جو ہے وہ بریق ہو گیا تھنڈ کی بہائی سے تو وہ مطلب ہے کہ اتنی مہنگی گندم لے کر بھی پھر وہ بریق دانا ہی نکل سا گندم میں تو وہ ہمیں پنتالیس روزے کلو بروت کرنا پڑتا ہے تو ہمیں تو بس یہ سیزن جو ہے یہ پورے کا پورا سال جو ہے کوئی بچت نہیں ہے بس اپنا سرکل چلا رہے ہیں آگے بڑھتے ہیں لاہور بدستور علودہ ترین شہروں میں سرے فہرست ہے ائر کوالٹ انڈیکس دو سو تیرہ ریکارڈ کیا گیا ہے آبو ہوا مزر سہر ائر کوالٹ انڈیکس بڑھنے سے شہر کی آبو ہوا آلودہ ترین ہو چکی ہے کینٹ میں فضاء آلودہ ترین ہے ائر کوالٹ انڈیکس تین سو سترہ ریکارڈ کیا گیا ہے گلپرگ میں دو سو پچانوے موڈر ٹاؤن دو سو پچھتر ائر کوالٹ انڈیکس ریکارڈ کیا گیا شادمان میں دو سو ستاون ڈیفنس دو سو چونتیس ائر کوالٹ انڈیکس ریکارڈ کیا گیا میرا نام ڈاکٹر عدیل ہے اور میں سرویسیز ہسپٹل میں ایسا فیزیشن کام کر رہا ہوں جیسا کہ آپ سب کو علم ہوگا کہ سردی جا رہی تھی اور بھول جو تھا وہ کچھ گوار ہو رہا تھا اور سردی سے جو متاثر مریض ہیں ان اقتدات میں بھی خاصی کمی آ رہی تھی لیکن پچھلے کچھ دنوں سے یہ ایک چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ ردی کے جانے کے بعد کچھ سموک جو ہے اس نے چاروں طرف سے ہمارے شہر کو لپیٹا ہوا ہے پیپڑوں کی جو بیماریاں ہیں سانس کا خراب ہونا خانسی آنا اور جو اگر کوئی مریض ایسے ہیں جن کو گمے کا مسئلہ ہے یا جو سموکنگ کی وجہ سے کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جن کے پیپڑے کافی متاثر ہو چکے ہوتے ہیں تو ان میں بہت زیادہ یہ علامات پائی جا سکتی ہیں ابھی آپ کو بتائیں کہ ایک طرف پولیو فری پاکستان کا حدف دوسری طرف اورل پولیو ویکسین بڑے پیمانے پر ضائع کرنے کا انکشاف ہوا ہے دو گوداموں سے بھاری تعداد میں پولیو ویکسین برامد ہوئی ہے میجی گودام میں پولیو ویکسینیشن کی موجود کی محکمے کی کارکرگی پر سوال یا نشان ہے معاملے پر متعلقہ تھانے میں ایف آئی آر درج کی گئی معاملے کے مکمل تحقیقات کی جائیں گی ترجمان پولیو پروگرام کی چانب سے یہ بتایا چاہ رہا ہے ایک برے کے بعد خبروں کا سلسلہ چاہی رہے ہیں بڑے چودری صاحب نے مغل کے گڑر اور ٹی آر ڈلوائے تھے کسی زمانے میں اب بابا جب ہم بھی اپنا گھر بنائیں گے نا تو مغل کے گڑر اور ٹی آر ہی لگوائیں گے اور سارے گاؤ والوں کو ہم بھی پناہ دیں گے اوے بڑا سگا ہے تو گاؤ والوں کا چوئے صاحب مغل بھی تو سگا ہے اوہ ہاں پتر ہاں ضرور ڈلوانا وہ کہتے ہیں نا مغل کے گڑر اور ٹی آر صرف ایک بار میری امی پیسٹ ہے اوہ سب کر سکتیے کیوں کہ انہوں سب آنڈا ہے انٹرنیشنل میچز کی خوشی منائیں یا پھر ٹریفک جیم کا عذاب ہوتے لاہور یہ پریشان ہے ایک بار پھر سے شہر میں بدترین ٹریفک جیم ٹیموں کو گذافی سٹیڈیم لاتے اور لے جاتے ہوئے فیروزپور روڈ سمیت اہام راستے بند کر دیے گئے آج بھی منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تے ہوا ایمبولنس کو بھی راستہ نہ مل سکا انٹرنیشنل میچز کی خوشی منائی جائے یا ٹریفک جیم کا عذاب ہوتا جائے لاہور یہ پریشان ہے ایک بار پھر سے شہر میں بدترین ٹریفک جیم ٹیم کو گذافی سٹیڈیم لاتے اور لے جاتے ہوئے فیروزپور روڈ سمیت اہام راستے بند رہے آج بھی منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تے ہوتا رہا جبکہ ایمبولنس کو بھی راستہ نہ دیا گیا آگے بڑھتے ہیں اصطان ہے چیرنگ کروس میں شہادت پانے والے ڈی آئی جی ٹریفک سید احمد مبین کی چوتھی برسی پولیس افسران اور اہلکاروں کی قبر پر حاصلی پولیس کے چاکو چوبن دستے نے سلامی تھی آئے حق میں جان کا نظرانہ دینے والے ڈی آئی جی ٹریفک لاہور کیپٹن ڈی ٹریٹ سید احمد مبین کو قوم کا سلام شہید پولیس افسر کی برسی پر سی سی پیو لاہور غلام محمود ڈوگر قبر پر حاضری کے وقت آپ دیدہ ہو گئے ڈی آئی جی اپریشن سی ٹیو اور پولیس اہلکاروں نے بھی قبر پر حاضری دی پولیس کے چاکو چوبن دستے نے سلامی پیش کی سی سی پیو لاہور کا کہنا تھا کہ کیپٹن احمد مبین نے قوم کے لئے قربانیاں دیں زندہ قومیں اپنے شہدہ کو ہمیشہ یاد رکھتی ہیں دن دل بہت دکھی ہے خاص طور پر مبین کی والدہ جب آئی تو یقین کریں کہ جیسے آپ کا دل سینے سے باہر نکل جاتا ہے تو خاص طور پر ماہوں کو جو دکھ ہوتا ہے اپنے بچوں کے لاز کا ٹیفیک وارڈنز نے قبر پر حاضری دی اور شہید احمد مبین کو آئیڈیل افسر قرار دیا کیپٹن احمد مبین شہید کی والدہ بھی اپنے لختے جگر سے ملنے آئی ایسا لسواب کے لئے فاتح خانی کی شہدہ مال روڈ شہادتوں کا بےمثال سفر پوری قوم پولیس امید دیگر شہدہ کو سلام پیش کرتی ہے کیمرامین ٹپو امان کے ہمرا فاران یامین لاہور آگے بڑھتے ہیں کورونا کی تباہ کاریاں جاری ہیں آج بھی ساتھ جانے کہیں 24 گھنٹوں میں 293 نئے مریض ریپورٹ ہوئے ہیں 109 مریض آئی سی یو میں داخل ہیں 9 وینٹی لیٹرز پر زندگی اور موت کی جنگ لڑے ہیں یونیورسٹیز اور کالیجز سے بھی بیالیس کیسز سامنے آگئے متاثرین میں بڑی تعداد اسادزہ کی ہے آگے بڑھتے ہیں منشیات اور سگرڈ نوشی پر پابندی جیلوں اور تعلیمیداروں سے متعلق ہیلتھ پروفائل ریپورٹ عدالت میں جمع کروا دی گئی ہے عدارے ہیلتھ پروفائل قوائد اور زوابط پر عمل کرنے میں ناکام رہے عدالتی حکم پر سید زلفکار حسین کنسلٹنٹ انصداد منشیات میں ریپورٹ جمع کروای ریپورٹ میں جیلوں اور تعلیمیداروں کے حوالے سے ہیلتھ پروفائل قوائد اور زوابط کا جائزہ لیا گیا جس میں لاہور ڈیویشن کی تین بڑی جیلوں اور سترہ تعلیمیداروں کی انسپیکشن کی گئی لاہور کے تعلیمیداروں میں چار جامعات نو کالجز اور چار سکولز میں سروے کیا گیا عدالت میں جمع کروای گئی ریپورٹ میں بتایا گیا ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ منشیات کے استعمال کے روک تھام کے لیے تعلیمیداروں کی جانب سے ہیلتھ پروفائل ریپورٹ پر عمل درامت کے لیے چھ ماہ کی محلت مانگی گئی ہے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا شہر کے نشیبی علاقوں میں نکاسی آپ کی بہتری کے لیے پروجیکٹ بیروکرسی منصوبے کی تکمیل میں رکاوٹ بھن گئے کیبینٹ کمیٹی برائی فائنانس نے تاجپورہ کشمی روڈ کذافی سٹیڈیم شیرہ والا گیٹ سمیت آہت ہلاگوں میں واتر سیوریس ٹینک کے لیے فنڈز پر اعتراض لگا دیا ہے سابق لیگل ایڈوائسر بابدہ طیب بخاری کے گھر ڈکیٹی کی باردات ہوئی چار ڈاکو نے گن پوائنٹ پر اہلے خانہ کو یرگمال بنا دیا پچاس سولے زیورات غیر ملکی کرنسی اور دیگر قیمتی سامان لے کر فراغ ہو گئے ڈاکو گھر میں نص سی سی ٹی وی کیمرو کی ریکارڈنگز بھی ساتھ ہی لے گئے سابق لیگل ایڈوائزر بابدہ طیب بخاری کے گھر ڈکیٹی کی یہ واردات تیش آئی پار سے پانچ لوگ آئے ہیں دروازہ پہلے انہوں نے توڑا ہے اس پر اندر آئے ہیں اور انہوں نے گن پوائنٹ پر جو ہے نا ساری چیزیں کٹھے سونا جتنا بھی گھر میں پڑا ہوا تھا مالیت جو بھی چیزیں تھیں گھڑیاں پیسے سارے جو ہیں وہ لے گئے ہیں اور تقریباً یہ گھنٹا ڈیٹ گھنٹا جو ہے واردات انہوں نے کی ہے اور اس کے بعد وہ جو موبائل ہو گئے اب انہوں نے پہلے چھین لیے تھے وہ باہر رکھ کے آفسی میں چلے گئے ہیں جب ہم باہر گئے ہیں تو کوئی بھی نہیں تھا جب ہم آئے ہیں تو ادھر لاہور پولیس نے عربو مالیت کے سولہ پلوٹس قبضہ مافیا سے واگزار کرا لیے لوگوں کی جمع پونجی کو لوٹنے کا کسی کو حق نہیں ہے سی سی پیو غلام محمود دوگر کی جانب سے یہ کہا گیا لیکن اس کے علاوہ ایک مہینہ اور کچھ دنوں میں جو ٹوٹل زمین پولیس نے انڈیپینڈنٹلی واگزار کر رہے ہیں ایک تو ہم ریوینیو کے ساتھ مل کے ہم جو آپریشنز کر رہے ہیں وہ ایک کے لیے دا ہے اس میں تقریباً کوئی ہمارے بلیٹن میں آگے بڑھتے ہیں الیکشن کمیشن میں سینیڈ کاغذار تنامزدگی جمع کروانے کے موقع پر بدمزگی کا واقعہ پیش آیا کاغذار جمع کروانے کے لیے آنے والے چند وکلا کا سینئر صحافی کذافی بڑھ پر تشدد وکلا کے تشدد سے سابق سینئر نائے پسدر لاہور پریس کلپ کاغذار تنامزدگی جمع کروانے کے موقع پر بدمزگی ہوئی کاغذار جمع کروانے کے لیے آنے والے چند وکلا کا سینئر صحافی کذافی بڑھ پر تشدد وکلا کے تشدد سے سابق سینئر نائے پسدر لاہور پریس کلپ کذافی بڑھ زخمی بھی ہوئے بتمیزی کرنے والے وکیل حسین فاروق کا لائسنس موت تل کروانے والے لگجری ٹیکس نادہ ہندگان کے خلاف کاریوائیوں کا فیصلہ لاہور میں 350 سے زائد لگجری ٹیکس نادہ ہندگان کو نوٹیسز جاری کر دیے گئے ہیں مہکمہ ایک سائز نے 350 لاکھ سے زائد ریکاوری کر لی 3 کروڑ ابھی باقی رہ گئے ہیں دو کنال اور بڑے گھروں سے 2 لاکھ سے 36 لاکھ تک لگجری ٹیکس دیا جائے گا سوسائیٹیز میں بڑے گھروں سے ٹیکس لینے کے لیے آگاہی دی ای ٹی او محمد عارف کی جانے سے یہ کہا گیا ہے دبکہ ساسے چھپانے پر گلوکارا آئیم آبیک کے خلاف گھرہ تنک کر لیا گیا ہے ایف بی آر نے گلوکارا کا آڈٹ شروع کر دیا ہے ذرائع کے مطابق ایف بی آر نے گلوکارا آئیم آبیک کا آڈٹ کرتے ہوئے شو کاؤز نوٹس جاری کر دیا ہے گلوکارا آئیم آبیک کا سال 2019-2020 کا آڈٹ کیا جا رہا ہے ایف بی آر نے گلوکارا آئیم آبیک سے دو سال کے اساساجات اور بینک ٹرانزیکشنز کی تفصیلات طلب کر لی ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ گلوکارا آئیم آبیک نے ایف بی آر سے بینک ٹرانزیکشنز بھی چھپائیں ایف بی آر نے گلوکارا کو جواب جمع کرانے کے لیے پندرہ روز کی محلت دی ہے سینٹ انتخابات کا دنگل سچ چکا ہے پی ڈی آئی اور مسلمک نون نے نمبر گیم کی بنیاد پر پہلوان میدان میں اتارتیے ہیں ایک ایک نشست کے لیے دونوں پارٹیوں میں برابر کا جھوڑ ہے سینٹ انتخابات میں دونوں جماعتوں نے حصہ و مطابق جسہ کے تحت حتمی امیدوار میدان میں اتارتی ہیں تحریک انصاف اور نون لیگ کے پانچ مانچ امیدواروں نے کاغذات جمع کروا دیئے ہیں کاف لیگ کے کامل علی آغا کو تحریک انصاف کی حمایت حاصل ہے تحریک انصاف کے سیف اللہ نیازی اجاز چودری اور آن عباس پپی کو جنرل نشستوں پر ٹکٹ دیا گیا ہے سینٹر برمید رشید، سینٹر ساجد میر اور سینٹر مشاہد اللہ خان جنرل نشستوں پر نون لیگ کے امیدوار ہیں خواتین کی مخصوص نشست پر تحریک انصاف نے ڈاکٹرز کی نشست پر تحریک انصاف کے علی زفر اور نون لیگ کے آزم نظیر تارڑ امیدوار ہیں تین مارچ کو پنجاب میں سینٹ کی سات جنرل، دو خواتین اور دو ٹیکنوکریٹ کی نشستوں پر الیکشن ہوں گے حکومت کے خلاف پیپلز پارٹی اور نواز شریف کی حکمت عملی تے سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی کو سینٹ کی نشست کے لیے نون لیگ کی حمایت مل چکی ہے نواز شریف نے وزیراعظم کے خلاف عدم اعتماد کو یوسف رضا گلانی کی جیت سے مشروط کر دیا ہے وزیراعظم عمران خان کے خلاف آصف زرداری کی تحریک اعتماد کی تجویز پر نواز شریف نے مشروط حمایت کر دی ہے سینٹ انتخابات میں اسلام آباد سے اپوزیشن کے امیدوار کے حاصل کرتا ووٹوں کی شرط آئیت کی گئی ہے ذراعہ کے مطابق نواز شریف نے آمادگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر سینٹ انتخابات میں اپوزیشن کے امیدوار یوسف رضا گلانی نے حکومتی ووٹ توڑے تو بزیراعظم کے خلاف تحریک ادم اعتماد لائے جا سکتی ہے اگر یوسف رضا گلانی نے صرف اپوزیشن کے ہی ووٹ حاصل کیے تو پھر تحریک ادم اعتماد نہ لائے جائے گورنر پنجاب چودری محمد سرور ازباکستان کا دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے واپسی پر گورنر ہاؤس میں مختلف وفوت سے ملاقاتیں بھی کی کہتے ہیں چوبیس مارچ دور ہے پتہ نہیں پی ٹی ایم لاؤنگ مارچ پر قائم رہتی بھی ہے یا نہیں گورنر پنجاب چودری محمد سرور بزنس کمیونٹی کے ہمراہ ازباکستان کے دورے پر گئے تھے اینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے شعبہ گائنی کی زیرے احتمام تین روزہ تربیتی کورس کا احتتامی سیشن ہوا کورس کا مقصد ایس پی سی ایس اور ایم ایس کے پوس گریجویٹ ڈاکٹرز کے تعلیمی سلاحیوتوں کو بہتر کرنا تھا تربیتی کورس پروفیسر اسمہ حسین کی زیرے نگرانی منعکی دھوا جس کے مہمانے خصوصی وائل شانسلر کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر خالد مسود گاندل جبکہ گیسٹ آف آنر پروفیسر ارشد چوہان تھے اس موقع پر پروفیسر آئیشہ ملک پروفیسر آمنازیا یوسف ایم ایس ڈاکٹر سباہت حبیب ڈاکٹر ماریا عمران ڈاکٹر مری امرانہ اور دیگر بھی موجود تھے پروفیسر خالد مسود گاندل کا کہنا تھا کہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی زیرے تربیت ڈاکٹرز کے لیے تعلیمی اور تحقیقی سطح پر ہر ممکن تعاون جاری رکھے گی تربیتی کورس ڈاکٹرز کی تعلیمی اور تحقیقی صلاحیتوں کو نکھارنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں لیڈی ویلنگٹن ہسپتال کے گائنی ٹاور کے لیے حکومت پنجاب سے گزارش کریں گے ایم ایس ڈاکٹر سباہت حبیب کی سربراہی میں ہسپتال تسلسل کے ساتھ مریضوں کو علاج معاجی کی سہولیات فراہم کر رہا ہے نئی سپیشیلیٹیز کے آغاز سے مریضوں کو بھی ریلیف ملے گا آگے بڑھتے ہیں پانچ میچز کی سیریز کے پہلے سیڈی جمخانہ نے پنجاب جنیورسٹی کی ٹیم کو دس وکٹوں سے شکست سے دی پنجاب جنیورسٹی گراؤن پر کھیلے گئے میچ میں میزوان ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ پینتیس سو بھرس میں ساتھ کھلاڑیوں کے نقصان پر دو سو اٹھاون لنس بنائے معاز نے اٹھاون حبید نے چالیس اور وسیم نے اٹھاون لنس بنائے سیڈی جمخانہ کی جانب سے امیر زاہد اور شاہ نظیر نے دو دو کھلاڑیوں کا اٹھاون کیا نیو سٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہی